اسلام علیکم اب ہم آج آپ کے لئے اپ ڈیٹ لے کے آئے ہیں اپنی کنسٹرکشن سائٹ سے جو ہمارا یہ فارم بن رہا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو بتاتا جاؤں گا لاسٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہم نے کھدائیاں کر کے اس کے لئے بیس تیار کی تھی جس پہ ہم نے پلرز کھڑے کرنے تھے اس کے اب اگر آپ دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے ہم نے کھدائی کے اندر بیڈنگ تیار کی بیڈنگ میں یہ کنکریٹ کر کے ہم نے پلرز کے لئے بیس بنا لی جس کے اوپر سالڈ ہو کے یہ آپ نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا یہ خالی کھدائیاں تھی اس میں ہم نے کنکریٹ کی یہ لیئرز ڈال دی اور نیچے اس کے بیس میں سریعہ بھی ہے تاکہ سریعے سے لچک رہے اس کے اندر اور وہ کل کو اگر ہلکا پھل کا معاملہ اوپر نیچے ہوتا ہے زمین کا بیٹھنے کا یا کسی بھی قسم کی پرابلم ہوتی ہے تو وہ اس میں اتنی لچک ہو کہ وہ اس کو برداشت کر سکے جو میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا کہ بیک پہ تھوڑی سی پانی کا پرابلم ہے پیچھے پانی ہے زمین تھوڑی نرم ہے اس لیے یہاں کی بیڈنگ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی ہم نے بڑی رکھی تھی اور یہ تھوڑی چوڑی بیڈنگ رکھ کے اس کے نیچے سریعہ ڈالا ہوا ہے ہم نے اس کے بعد جی یہ پیلرز ہم نے کھڑے کرنے شروع کی ہیں اب الحمدللہ اللہ خیر و آفیت رکھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بڑی محنت کا کام ہوتا ہے اس میں اس طریقے سے ان کو کھڑے کرنا اور سال کے ساتھ پروپرلی چیک کرتے رہنا کہ ان کی لیولنگ ٹھیک ہو یہ نیچے چوکٹا بنایا ہے اس کا اور پیلرز کو کھڑے کر کے ہم اس میں فلنگ کرتے جا رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ماشاءاللہ یہ ساتھ بانس باندے ہوئے ہیں جو ان کو سپورٹ دے رہے ہیں تاکہ یہ اپنی جگہوں سے ہلے مات ابھی تازی تازی بھرائی ہوئی ہے اس والے پیلر کی ہماری تو کام الحمدللہ اچھے پیس پہ جا رہا ہے اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتا جاؤں گا اس لیے آئی تھوٹ کہ آپ کو آج یہ والا اپ ڈیٹ بھی دکھائیں جس میں ہمارے پیلرز لگ رہے ہیں اب یہ چار دواری پہ پیلرز لگیں گے پیلرز لگنے کے بعد ان پیلرز کے بیچ میں یہاں پہ ایسے پیلر لگے گا جس کے اوپر پھر ہم اپنی باؤنڈری وال کی ایسے چنائی شروع کریں گے یہ ہم پیلر کھڑا کر رہے ہیں میں نے کہا آپ کو ایک پیلر کھڑا کرتے بھی دکھائیں یہ ہمارے چاچا جی کام کر رہے ہیں بڑی محنت سے آپ دھوب دیکھیں گرمی دیکھیں اس موسم میں بھی کام کرنا بڑا مشکل ہے ان کے لئے اللہ ان کے لئے آسانیہ پیدا کرے یہ بالکل ادھر نیچے آپ دیکھ رہے ہیں نشان لگے ہوئے ہیں جن نشانوں کے مطابق یہ سات سال لگائی ہوئی ہے تاکہ سارے ان لائن اور یہ اس کو سٹ کر رہے ہیں یہ نشان کے مطابق اب کھڑا ہو چکا ہے اب اس کے ساتھ ہم پھٹے باندیں گے تاکہ یہ اس جگہ پہ کھڑا رہے پھر اس کی سال سے چیک کر کے اس کو سیدھا کریں گے انٹوں کا اس کے اردگیر چارچ فیرہ لگا کے اس کے اندر بھرائی کی جائے گی جیسے یہ اس والے پلر کی اور ان سارے پلر کی بھرائی کی ہے ہم نے سائٹس پہ انٹے لگائی ہیں اور اندر سینٹر میں فلنگ کر دی ہے اب یہ دونوں پھٹے ایسے رکھ کے تاکہ یہ رائٹ لیفٹ پہ بیلنس ہو جائے اس طرح پھٹے رکھ کے اب اس پہ رسیبان دی جائے گی اسلام علیکم نور قادر بات کر رہا ہوں مہون فارم سے آج ہم آپ کو نیکس ٹیپ دکھانے لے کے آئے ہیں اب ہمارے یہ پلرز کھڑے ہو چکے ہیں چاروں طرف یہ آپ ہماری ایک لیفٹ سائٹ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری بیک سائٹ ہے وہ پیچھے کمرے کی اور واش روم کی بنیادیں ہیں ساتھ اور یہ اس طرف سے کرتے ہوئے رائٹ سائٹ کے پلرز کھڑے ہو چکے ہیں یہ یہاں تک ہمارے مین گیٹ تک آئیں گے پھر آگے بارہ فٹ کا گیٹ آئے گا اور اس میں یہاں پہ پھر دوبارہ پلرز لگیں گے پہلے ہمارا پلان ہے کہ ہم اس کے پہلے چار دیواری والی چیز کر لیں اور مٹی کر لیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرنٹ والی جو پلرز ہیں تین دیواروں کو کور کرنے کے بعد پھر ہم انڈ پہ اس کو کریں یہ اب آپ کو میں دکھاتا چلا جاتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ بلکل سٹرانگ ہو چکے ہیں یہ پروپر ان کی ہم نے فلنگز کی ہیں یہ انٹائرلی اندر سے کنکریٹ سے بھرے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر یہ کرسی ہم نے یہاں تک رکھی ہے یہ جگہ کے لیول سے آپ دیکھیں تو روڈ کے لیول سے ہم نے اس کو تھوڑا انچا رکھا ہے تاکہ کل کوئی روڈ بنتا ہے یا کچھ بھی ہوتا تو ہماری جگہ نیچے نہیں ہوتی یہ ہماری پیچھے واش روم ہے چھے بھائی چار کا اور کمرہ ہے بارہ بھائی دس کا جس کی بنیادیں آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں تو آج کی اپ ڈیٹ یہیں تک ہے اور آگے جب مٹی کی بھرائی اور فردر سینٹر میں دیواروں کے چنائی شروع کریں گے تو پھر ہم آپ کو نیکسٹ اپ ڈیٹ دیں گے انشاءاللہ